بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome back to my channel you are watching maru lifestyle vlogging تو ویورز آج کا جو ولوگ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جی ہاں آج جو ہے ہم آپ کو ٹرپ کا کروائیں گے جو ڈیفرنٹ ایریاز کا ڈیفرنٹ سپورٹس کا بیوٹیفل سپورٹس کا گرینری ہوگی سب کچھ ہوگا اس پار ویلیج کا نہیں ہے بلکہ ہم لوگ جا رہے ہیں سواد کی طرف اور وہاں کا میں آپ کو جو ہے وزر کرواؤں گی وہاں کی لوکیشنز کا آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ سواد بھومے بھی ہوں گے بٹ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے کیسا رہا ہے ایکسپیرینس اچھا رہا برا رہا سب تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ویڈیو پسند آئے تو میک شور لائک اینڈ شیئر تو بھی ویڈیو کو جلدی سے شروع کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سواد کی طرف اور فیلحال جو ہے موسم جو ہے اس طرح سے دھوپ کا ہے اور لیکن یہ ہے کہ موسم گرمی نہیں ہے پشاور میں جو ہے وہاں پہ بھی وارش ہوئی تھی ویڈیوز جو ہے وہ میں کافی لیٹ جو ہے اپلوڈ کر رہی ہوں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ ایک لمبی سی سرنگ ہے اس طرح کی اور بھی دو تین سرنگ آئیں گی لیکن کافی ایڈونچر سا مجھے لگ رہا تھا کیونکہ کافی لمبی ہے یہ سرنگ اور بس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ہم آہ سہ سہ سے سفر کرنا ہے کیونکہ ہمیں جگہ جگہ سٹے بھی کرنا ہے تو یہ سوچا کہ چلیں آرام آرام سے سفر کریں تاکہ جو سفر جو ہے وہ بخیر و خوبی جو ہے وہ سر انجام پائے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی گرینری بھی ہے پہاڑ بھی ہیں جہاں تک ابھی اتنا سا میرا جو سفر ہوا ہے اس میں تو میرا یہی ایکسپیرنس رہا ہے کہ مجھے بالکل اپنے ویلیج جیسے لگ رہا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ سوات پہنچ آئے ہیں اور سوات سے پھر ہم دیر کی طرف آئے ہیں یہاں پہ دیر میں یہ ہے موسم تھوڑا اچھا ہو گیا ہے دوپ ہے لیکن دوپ میں خنکی سی ہے ٹھنڈک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رہائشی ایریا جو ہے وہ بھی یہاں پر ہیں اس ویلیج میں جو کہ دیر کا ویلیج ہے تو بہت خوبصورت ہے گرینری وغیرہ بھی ہے پہاڑ بھی ہیں اور کافی اچھا جو ہے اس کا کیا کہہ سکتے ہیں آپ بہت اچھی لوکیشن ہیں اور بادل جو ہیں وہ آسمان پہ کافی گہرے بادل آگئے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے سٹیک کیا ہے دریا کے کنارے اور یہاں پر ہم نے اپنے لیے کھانا وغیرہ جو ہے وہ ہم گر سے بنا کر لائے تھے چکن بریانی ساتھ میں جو ہے رائتہ جو ہے وہ ہم نے راستے میں ہی بنا لیا تھا دہی وغیرہ بھی ساتھ رکھ لیا تھا تو بہت مزہ کر رہا ہے دریا کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھانا بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑا ہی زبردستی آپ دیکھ سکتے ہیں دریا کا بہاؤ جو ہے وہ کافی تیز ہے میرا بہت دل جا رہا تھا کہ میں قریب جاؤں لیکن ڈر کی وجہ سے میں نہیں جا پائی تو بس یہی سے بیٹھ کر ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے اور ساتھ ساتھ کھانے کو بھی انجوائی کیا ہے تو بس یہ اوورال ویڈیو تھی انشاءاللہ باقی جو ہے اٹرپ کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ میں میں نے سیکشنائز کر دی ہیں تو ان کو ڈیوائٹ کیا ہے کر کے اس طرح سے آپ کے ساتھ باقی ویڈیوز بھی شیئر کریں گے باقی تمام ویڈیوز اور اچھے اچھے سپورٹ سیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازے دیجئے اللہ حافظ